آج کی ہماری انفرمیٹر ویڈیو جہازوں کی ہوای اڈوں پر لینڈنگ سے مطلقہ ہے اور یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے آپ اس کو لازمی آخر تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا بھی نہ بھولئے ناظرین اکرام دند میں جہاز کیسے لینڈنگ کرتا ہے اور جدید نظام کی مجودگی کے باوجود لہور میں جہاز کیوں نہیں اتر پا رہے یہ سال کا وہ وقت ہے جب پاکستان میں مصروف ترین ہوای اڈوں میں شامل لہور ائرپورٹ پر شدید دن کے باعث معمول کی پروازیں چلانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور یوں پاکستان ائرلائنز سمیجھ کئی غیر ملکی ائرلائنز کی پروازوں کو بھی رستہ بدلنا پڑتا ہے یعنی کہ وہ مسافروں کو کسی نزدیک ترین دوسرے ائرپورٹ پر اتارتی ہیں روانہ ہفتے بدر جمرات کے ترمیان صرف پی آئی اے کو لہور سے سترہ پروازوں کے لیے رستہ بدلنا پڑا ہر ایک ایسی ڈائیورجن کی عمد میں ائرلائنز کو لاکھوں رنپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تہم کیا شدید دن میں ہوای جہاز کو رنوے پر اتارنا ممکن نہیں ہوتا ہوابازی کے مائرین کے مطابق ایسا نہیں ہے ہوای جہاز کو شدید دن میں بحفاظت لینڈ کرایا جا سکتا ہے اس کے لیے ہوای ایڈے پر ایک نظام موجود ہونا چاہیے جسے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی آئی ایل ایس کا جاتا ہے آئی ایل ایس جہاز کے آٹوپالٹ نظام کے ساتھ کام کرتے ہوئے دن کے دوران جہاز کو بحفاظت لینڈنگ کرواتا ہے تاہم اس کے لیے کٹیگری تین کا آئی ایل ایس سسٹم درکار ہوتا ہے اور لور کے ہوای ایڈے پر یہ نظام موجود ہے تو پھر دن کے دوران یہاں پروازیں کیوں نہیں اتر رہی ایل لائن کو مالی نقصان اور مسافروں کو سفری دشواریوں کیوں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں پی آئی اے کے ایک افسر نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام موجود تو ضرور ہے مگر کام نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں ہوای ایڈوں اور ہوابازی کے نظام کی نگرانی کے لیے ذمہ دار سیول ایوییشن اتھارٹی ہے جسے اس نے کلبرٹ نہیں کر رکھا سی اے کے ترجمان نے بتایا کہ آئی ایل ایس کی کلبریشن کے کام کا آغاز کر رکھا ہے اسلامباد ائرپورٹ پر یہ کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ باقی ماندہ ہوای ایڈوں پر یہ کام ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا آئی ایل ایس کی کلبریشن میں حالیہ تاخیر کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کلبریشن کرنے والے ہوای جاز وقت پر دیکھ بال کا کام نہ ہونے کے باعث خراب تھے جنہیں ٹھیک کرانے میں اس لیے وقت لگا کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے فیکٹریاں بند رہی تھی جب ہوای جاز کا پائلٹ رنوے کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ آئی ایل ایس سسٹم کس طرح دن میں جاز کو لینڈنگ کرواتا ہے اور کلبریشن کیا ہے اور کیوں ضروری ہے معمول کے حالات میں ایک ہوای جاز کا پائلٹ امومن لینڈنگ سے کبر خود کار آئیٹو پائلٹ نظام کو بند کر کے جاز کا کنٹرول خود سمال لیتا ہے اور مینول طریقے سے لینڈنگ کرواتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پائلٹ کو رنوے اچھی طرح نظر آ رہا ہو لیکن جب دن ہو تو پائلٹ رنوے کو نہیں دیکھ سکتا ایسی صورتحال میں جاز کے آئیٹو پائلٹ سسٹم کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے اور رنوے کے ساتھ نصب آئی ایل ایس سسٹم جاز کے آئیٹو پائلٹ نظام کے ساتھ مطابقت میں کام کرتے ہوئے خود کار طریقے سے جاز کو لینڈنگ کرواتا ہے اچھے آئی ایل ایس سسٹم کی مد میں اس وقت بھی جاز لینڈنگ کر سکتا ہے جب حد نگاہ صرف سیونٹی فائیو میوٹر یا اس سے کم ہو دون میں جاز کو لینڈ کروانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو تیارے میں آئیٹو پائلٹ کا سسٹم موجود ہونا چاہیے دوسرا ہوای اٹے پر اچھی کٹیگری کا آئی ایل ایس سسٹم ضروری ہے اور تیسرہ تیارے کا پائلٹ ایسی لینڈنگ کے لیے تربیت یافتہ ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی کام ہو تو دون کے دوران جاز کو لینڈنگ کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا اور کوئی بھی ائر لائن یہ خطرہ مل نہیں لیتی یوں تو تیارے کا آئیٹو پائلٹ اور آئی ایل ایس دون میں لینڈنگ کو سمالتے ہیں تاہم پائلٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس تمام عمل کے دوران مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہے تاکہ اگر کسی موقع پر کوئی تقنیقی غلطی ہونے کا امکان ہو تو فوراں تیارے کا کنٹرول سمال لے سی ایک ایف سن نے بتایا کہ پائلٹ کا اس میں کلیجی کردار ہوتا ہے کیونکہ ایسی لینڈنگ کا فیصلہ بہت پہلے کیا جاتا ہے اس کے لیے تیاری کر لی جاتی ہے اور اس کے لیے پائلٹ کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے لور ائرپورٹ پر کیٹیگری 3 کا جدید ایل ایس سسٹم موجود ہے اس لیے اگر وہاں لینڈنگ کرنے والے تیارے میں جدید آٹو پائلٹ نظام موجود ہو اور پائلٹ تربیت یافتہ ہو تو تیارہ بہ آسانی دن کے دوران لور میں لینڈنگ کر سکتا ہے تہام اس نظام کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر چھے سے آٹھ ماہ کے وقت سے آئی ایل ایس نظام کو کی کلبریشن کی جائے یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ریڈیو سگنل وہ جہاز کو سمت بیٹھتا ہے وہ درست سطح پر جا رہے ہیں یا نہیں سیول ایویشن کے ایک افسر نے کہا کہ پاکستان کو یہ جدید آئی ایل ایس کیٹیگری سسٹم قطر ائر ویز نے فرام کیا تھا جسے سی اے نے نصب کروایا تو سوال یہ ہے کہ اس کے بوجود ان دن کے دنوں میں پروازیں لور ائرپورٹ پر لینڈنگ کیوں نہیں گل پا رہی کیا کلبریشن میں تخییر اس کی وجہ ہے سی اے اے کے ایک افسر کے مطابق لور کے ہوائی اڈے پر جو جدید آئی ایل ایس سسٹم موجود ہے وہ مرکزی رانوے کے ساتھ نصب ہے اور مرکزی رانوے بالی کے کام کی وجہ سے تقریباً ایک سال سے ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند ہے اس دوران ہوائی اڈے کے دوسرے نسبتاً چھوٹے رانوے کو استعمال کیا جا رہا ہے اس رانوے پر جو آئی ایل ایس سسٹم نصب ہے وہ کیٹیگری ون کا ہے اور اسے گزشتہ کچھ عرصے سے کلبریٹ نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ دن میں اس پر جاز لینڈ نہیں کر سکتا خیال رہے کہ پاکستان کے تین بڑے بین الاقوامی ہوای ایٹوں یعنی لاہور کراچی اور اسلامبال میں سے لاہور کے ہوای ایٹے کو دن کا مزرہ ہر سال درپیش ہوتا ہے پی آئی اے کے ایک الکار کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل ایئر لائنز کو نقصانات برداشت کرنے پاڑ رہے ہیں سیول ایویشن کے مطابق یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب سی اے کا آڈٹ کرنے والے بین الاقوامی آئی کیو نے سی اے سے وہ دستویر طلب کی جو کلبریشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور اس وقت معلوم ہوا کہ کلبریشن تو ہر چھے سے آٹھ ماہ کے بعد کروانا ضروری ہے جبکہ ہمارے ہاں تو تین سال تک نہیں ہوتی نے نئی کلبریشن نہ ہونے تک آئی ایل ایس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور سی اے کے ترجمان کے مطابق موسم بہتر رہنے کی صورت میں ایک ہفتے کے اندر ہوای اٹھوں پر آئی ایل ایس کی کلبریشن کا کام ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا ملک کے ہوای اٹھوں پر ایک سے زیادہ ایسے نظام موجود ہیں جو ہوای جاز کو لینڈنگ میں معاملت کرتے ہیں اور آئی ایل ایس کی غیر موجودی میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان میں وی او آر ڈی ایم ای نامی دو نظام موجود ہیں اس کے علاوہ آر این پی اپروچ کا طریقہ بھی موجود ہے وی آر اور ڈی ایم ای دونوں نظام بہت پرانے ہو چکے ہیں اور زیادہ تر اندر لائنز ان کو استعمال نہیں کرتی لیکن آر این ای ای اپروچ کو لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آر این ای اپروچ کی بھی کٹیگریز ہوتی ہیں دن میں لینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آر این ای اپروچ کے لیے درکار رنوے پر جو لائٹ نصب ہیں وہ انتائی اچھی کوالٹی کی ہوں تاکہ بہتر سگنل بنا سکیں اور ہمارے مرکزی رنوے پر اچھی کوالٹی کی لائٹ نصب ہیں لیکن وہ رنوے بند پڑا ہے متبادل رنوے پر نصب لائٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے سیول ایویشن کو چاہیے کہ وہ وقت پر متبادل آئی ای ایل ایس نظام کو کی کلپریشن میں یقینی بنائے تاکہ جب تک مرکزی رنوے باہر نہیں ہوتا جانوں کی لینڈنگ آسان نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور یہ سیول ایویشن آتھارٹی کے جو حکام اس کو سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس نظام کو درست کریں کیونکہ ہمارے جو بھی مسافر ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے اگر انہیں لور آنا ہے تو وہ ان کو اسلامباد پار دیا جاتا ہے پھر بسوں میں لے جائے جاتا ہے پی آئی اے کوئی لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسے لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا